ہم سری لنکا والوں سے شرمندہ ہیں ہمارے لوگوں نے ظلم کی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ لا یعذب بالنار الا رب النار آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تو میں آپ میڈیا سے بھی کہتا ہوں لوگوں کو اویرنیس دیں کہ قرآن سے جڑیں حدیث پاک سے جڑیں اپنے نبی کی زندگی سے جڑیں میں نے ہائی کمیشن صاحب سے کہا جی ہم صرف معافی مانگنے ہیں کہ یہ نئی اسلام کا پیغام ہے نئی اسلام کا درسہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قتل ہوا تو آپ نے اس محلے کے لوگوں کو بلا کر فرمایا مجھے قاتل ڈھونڈ کے دو ورنہ میں اس ایک کے بدلے سارے محلے کو قتل کروا دوں یہ اتنا سنگین جرم ہے اور آخر میں میں پھر دوبارہ ہاتھ جڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا کہاں سے پتا چلے اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے تو قرآن سب سے بڑا ریفرنس ہے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائیوں ہم قرآن سے جڑیں اور میری اس بات کو جتنا آپ مناسب سمجھیں لوگوں تک پہنچا دیں